خبروں کی تفسیرات میں سب سے پہلے بات کریں گے سپریم کورٹ بار کے انتخابات ملتان سے صدارت کی نشست پر انڈیپینڈنٹ گروپ کے میاں راو فتح 40 ووٹس کی لیڈ سے کامیاب ہوئے ہیں سیکیٹری کی نشست پر سلمان منصور جیت گئے ہیں سپریم کورٹ بار کے انتخابات ملتان میں صدارت کی نشست پر میاں راو فتح نے میدان مار لیا انہوں نے 125 ووٹ حاصل کیے ان کے مدے مقابل امیدوار منیر احمد کاکر نے 85 ووٹ لیے سیکیٹری کی نشست پر سلمان منصور 135 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ان کے مدے مقابل ملک ظاہد اسلام آوان 74 ووٹ حاصل کر سکے سیکیٹری کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے محمد راو فتح صاحب جیتے ہیں 125 ووٹ لیے ہیں جبکہ ان کے مدے مقابل منیر احمد کاکر صاحب نے 85 ووٹ لیے ہیں اسی طرح سیکیٹری کے لیے سلمان منصور صاحب نے 135 ووٹ لیے ہیں اور ملک ظاہد اسلام آوان صاحب نے 74 ووٹ لیے ہیں بلوچستان کی وائس پریزیڈنٹ کے سیٹ کے اوپر محمد عساق اقبال شاہ صاحب نے 104 ووٹ لیے ہیں وائس پریزیڈنٹ کےپے کی فیدہ بہادر نے 92 ووٹ لیے ہیں اور محمد حبیب قریشی صاحب نے 112 ووٹ لیے ہیں وائس پریزیڈنٹ پنجاب کے لیے رانہ بختیار نے 94 ووٹ لیے ہیں رانہ غلام سرور نے 110 ووٹ لیے ہیں وائس پریزیڈنٹ سنڈ کی سیٹ کے لیے ملک خوشحال خان آوان صاحب نے 99 ووٹ لیے ہیں جبکہ محمد ندیم قریشی صاحب نے 101 ووٹ لیے ہیں مولوی یوسف نے 5 ووٹ لیے ہیں ملتان پولنک سیشن سے رانہ غلام سرور 110 ووٹ لے کر نائب صدر پنجاب محمد ندیم قریشی 101 ووٹ کے ساتھ نائب صدر سندھ محمد حبیب قریشی 112 ووٹ لے کر نائب صدر کےپی جبکہ سید اقبال شاہ 104 ووٹ کے ساتھ نائب صدر بلوچی صان کی انشیست پر کامیاب قرار پائے ایڈیشنل سیکرٹری کی انشیست پر محمد اورنگزیب خان 108 ووٹ لے کر جیت گئے جبکہ فنانس سیکرٹری کی انشیست پر اورنگزیب میر 106 ووٹ کے ساتھ کامیاب قرار پائے جو ہمارے جنرل سیکرٹری جیتے ہیں ان کی جیت بڑی واضح ہے وہ پچھلے سال بھی کینڈیٹ تھے پچھلے سال بھی یہاں سے جیتے تھے لیکن ان کا تعلق ملتان سے باہل پر سے ہے تو اس حوالے سے بھی یہاں کے جو دوست ہیں جتنے انہوں نے ان کی کمپین بھی تھی اور انہوں نے ان کو زیادہ ووٹ دیئے سموتھ الیکشن ہوئے ہیں 212 ووٹ ٹوٹل کاسٹ ہوئے ہیں جس میں صدر کے کینڈیٹ جو ہمارے تھے رہو فتح صاحب انڈیپیننٹ گروپ کی طرف سے انہوں نے 125 ووٹ لیئے ہیں اور جو اپننٹ تھے منیر کاکر صاحب انہوں نے 75 ووٹ 85 ووٹ لیئے ہیں ملتان سٹیشن سے ایکزیکٹیو ممبر کی سیٹ پر پیٹ زیادہ نیاز مصطفیٰ قریشی 106 ووٹ لے کر جیت گئے جبکہ عبدالرحمان لسکانی دوسرے نمبر پر رہے سپریم کورٹ بار الیکشن کے لیے ہائی کورٹ بار ملتان میں پورنگ سٹیشن قائم کیا گیا تھا جہاں صبح 8.30 بجے پولنگ کا آغاز ہوا اور شام 5 بجے تک جاری رہا اس دوران ریجسٹرڈ 274 ووٹرز میں سے 212 ووٹرز نے حق رائدہ ہی استعمال کیا جنتی کے بعد جیتنے والے وکلا کے سپورٹرز نے خوب جشن منایا اور نعرے بازی کی پولنگ کے دوران سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ مہر امران نواز روحی ملتان میہوالی کو سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا بڑتی ہوئی سموگ کے باعث شہریوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو اناسی تک پہنچ گیا فضائیہ لگی کے وجہ سے سانس سمیت مختلف بیماریاں جنم لے رہی ہیں میہوالی میں سموگ کا رات شہریوں کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ڈیپٹی ایمیسٹ ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر زشان ملے کا کہنا ہے کہ سموگ دل دمہ اور چیسٹ انفیکشن کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے مریض باقیدگی سے عدویات استعمال کریں اور ہر سال اس کی جو انڈیکس میں ائر کوالٹی انڈیکس میں اس میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں اس میں پلوشن ہے جو ہماری فصلوں کی بقایا جات ہوتے ہیں جن کو ہمارے کسان بھائی جلا دیتے ہیں بٹوں سے نکنے والا دھوان یہ چیزیں اس میں جوانا مین فیکٹرز میں یہی ہیں ڈاکٹر زشان ملے کا مزید کہنا تھا کہ سموگ کے باعث گلے اور آنکھوں کے الرجگی کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سموگ سے بجاؤں کا بہترین طریقہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت ہے جو زیادہ مریض جوانا متاثر ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ہے استمہ دمہ کے مریض جو سانس کی بیماریوں کے مختلف مریض ہیں چسٹ انفیکشن کے پیشنٹ ہیں دل کی جو پیشنٹ ہیں اس کے بعد الرجی الرجی میں سانس کی جو مسائل ہیں اس میں اوسات میں جو آنکھ کے مسائل جس میں ہم اشعب چشم کہتے ہیں جسے الرجی کنجکٹیوائٹس سے ہم کہتے ہیں ڈاکٹر زشان ملے کا کہنا ہے کہ میکمہ ہیلتھ سموگ کے حوالے سہار سطح پر شہریوں میں آگاہی فرام کر رہا ہے کامرومین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز روحی میاوالی خیرپورٹامی والی میں سموگ کا راج ہے شہری نزلہ زکام بخار اور گلے سبے دیگر بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے طبی ماہرین کی لوگوں کو احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایت خیرپورٹامی والا کو سموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا شہری نزلہ زکام بخار خانسی اور گلے جیسی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری ماسک کا استعمال لازمی کریں بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں سموگ ویسے تو ہماری عوام کو پہلے سے پتا ہے کہ یہ محلک ثابت ہو رہی ہے اور اسے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ جب بھی باہر نکلیں ماسک کا استعمال کریں آپ کے پاس اگر ماسک اویلیبل نہ ہو اس وقت تو موں پر کپڑا بھی لپیٹا جا سکتا ہے لیکن ماسک ہی بہتر ہے ڈاکٹر اتیکو رحمان کا مزید کہنا ہے کہ شہری احتیاط تدابیر پر عمل کر کے خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں کیمرمن اعتزاز حیدر کے ساتھ مشتاق جویا روحی خیر پھر ٹامی والا اب آپ کو بتائیں ملتان میں مسلم لیگ نون کے رہنما آمنے سامنے حکمران جماعت کے سابق اور موجودہ ممبران اسمبلی کے اختلافات عوامی سطح پر آگئے رہنما اپنی ہی پارٹی کے ساتھ کو غیر زبادار اور ناہل قرار دینے لگے ملتان کا درجہ حرارت کم ہونے لگا مگر سیاسی پارہ بڑھنے لگا مسلم لیگ نون کے اہم رہنماوں کی جانب سے ایک دوسرے کے لیے سخت الفاظوں کے چناؤ پر شہر کی سیاست کے سورج کو سوا نیزے پر لا کھڑا کیا گیا خدمت کے دعوے دار حکمران جماعت کے سابقہ اور موجودہ ممبران اسمبلی ایک دوسرے کے روئیے اور کارکردگی سے ناخش انتخابات تو کب کے گزر گئیں مگر پارٹی ٹکٹ حاصل نہ کر سکنے والے سابق ممبران اسمبلی کے دل کے زخم نہ بھر سکیں چوڑری عبدالوحید رہی صاحب کس طرح یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ وہ مجھے سیاست میں لگ گئے جبکہ میں نے ان کے خلاف پہلا الیکشن لڑے جو میری زندگی کا پہلا الیکشن ہے وہ منچوڑی صاحب کے خلاف لڑا ہے تو یہ اس بات پر صرف ہنسا جا سکتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا ہے چوڑری صاحب جو ہے وہ خیالی پھلاو اور وہ کیونکہ جھوٹ بول ہیں وہ بہت زیادہ مہر ہیں دیرے پہ بیٹران لوگوں جو آتے ہیں ان کا کام کرنا وہ تو ایک روٹین ہے ہم ایم پی ایم میں نے ہو نہ ہوں وہ سے ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کس کے پاس جانے سے کام ہوگا جو اپنا ذاتی کام نہ کروا سکے اس کے پاس لوگ تو نہیں جائیں گے اپنے کام لے کے ملتان میں کافی زیادہ کیونکہ ذمہ داریاں مجھے دی گئی ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ اترے نااہل ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی ذمہ داری ہے یا احساس نہیں ہے بدقسمتی ہے کہ پہلی دفع ملتان نا ایسے لگ رہا ہے جیسے بے وارستہ وہ ایسے عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ رہنماؤں کی آپسی لفظی گولہ باری تھم جائے تو عوامی مسائل حل کرنے بارے بھی تدابیریں سوچیں کیمرہ مہر مجاہ سلطان کے ساتھ جنید انور ملتان چیرمن پی سی بے محسن نقوی سے کپتان قومی کرکٹ ٹیم محمد رزوان کی ملاقات نائب کپتان سلمان علی آقا بھی ملاقات میں موجود تھے چیرمن پی سی بے کا دونوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار محسن نقوی نے آسٹریلیا اور زمبابی سیریز میں قومی ٹیم کے لیے نیک دمناوں کا بھی اظہار کیا قومی کرکٹ ٹیم کے نو منتخب کپتان محمد رزوان نے چیرمن پی سی بے محسن نقوی سے ملاقات کی نائب کپتان سلمان علی آقا بھی ملاقات میں موجود تھے چیرمن پی سی بے محسن نقوی کا دونوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا بائٹ بال ٹیم کی قیادت ایک اعزاز ہے قومی کو آپ دونوں کی قیادت میں ٹیم سے اچھی کار کردگی کی توقع چیرمن پی سی بے محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی ٹیم کے کھلاڑی بار صلاحیت اور پروفیشنل ہیں متحدوں تر کھیلنا اور آخری بال تک لڑنا کامجابی کی زمانت ہے قومی ٹیم اگر ایک کیونٹ بند کر پرپوم کرے گی تو کوئی آپ کو حرار نہیں سکتا محمد رزوان اور سلمان علی آقا نے بھرپور اعتماد پر چیرمن پی سی بے محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا کپتان محمد رزوان نے جقین دہانی کروائی کہ کون کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے اب آپ کو بتائیں پنجاب حکومت کا وقلہ کے مسائل کو حل کرنے کا مشن اگرے قانون سے ملاقات پنجاب حکومت کی طرف سے بار اسوسییشنز کو گرانٹ دی گئی بہاول نگر رحیم یار خان اور لیہ بار کو پچاس لاکھ کی گرانٹ دی گئی ہے گرانٹ سے فی میل بار رومز ای لائپ ریڈی اور دیگر مسائل حل کیے جائیں گے حکومت کا پنجاب بھر کے وقلہ کے فوری مسائل کا حل کرنا قابل استطائش ہے ینگ وقلہ کی ٹریننگ کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں بہاول نگر میں ڈیپٹی کمیشنر زلفقار احمد بون کا ڈی ایچکیو اسپتال کا دورہ ٹی ایم ایس مطالقہ میک بوک کے افسران بھی موجود تھے ڈی سی نے ڈاکٹر سٹاف کی حاضری چیک کی صفائی اور سیکیورٹی کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے اسپتال کے طوام شعبوں وارڈز اور امرجنسی کا معاینہ کیا ہے مایاری اور فوری طبی سہولتوں کی فرامنی ہر مریض کا حق ہے علاج معالج مریضوں کی نگداشت میں کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر کے جانب سے ایسا کہا گیا ڈیپٹی کمیشنر رحمد بون نے پولیو کاؤنٹر اور پولیو ٹیموں کا بھی جائزہ لیا ڈیویشنر پابلک سکول اور کالیج ڈی جی خان کی تقریبے تقسیمیں ایوارڈ کمیشنر اور چیئرمن بورڈ آف کورنس ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے ایوارڈز بھی تقسیم کیے میٹرک ایف ایسی اور او لیول کے پوزیشن ہولڈرز میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے اساتذہ اور والدین بھی تعریفی یادگاری شیلڈز تقسیم کی گئیں محنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کمیشنر ڈاکٹر ناصر محمود نے اس موقع پر کہا کورٹ شٹا پیر فتش شاہ بخاری کا سالانہ اور شہریوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی چٹ پٹے خان اور مچھائی کے سٹالز پر شہریوں کا رشت دیکھا جا رہا ہے پلستانہ کورٹ شٹا کے ارس میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ سلیم جی بتائیے گا آج بلکل میلے جو ہیں وہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے اور اس حوالے سے تحصیل کورٹ شٹا کے علاقے نو تک محمید میں پیر فتح محمد شاہ بخاری کا جو ہے میلہ جو ہے وہ سجا دیا گیا ہے اور یہاں پر لوگوں کی جو ہے بڑی تعداد آئی ہوئی ہے بانی ملہ پرواز حیدر شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مسیدین سے جا لیتے ہیں شاہ صاحب کیا کہیں گے میلے کا ہی نکاض کیا گیا ہے یہ سب سے پہلے میں توہر بہت شکریہ دا کرنا کہ تو صحیح تھا ہے وہ سالے میلے تھے اس سالے میلے تھے حضرہ پیر فتح شاہ بخاری سید نے دربار دین آلے میلے تھے اور اٹھ سا ڈیٹھ سو سال دوں لگ دان دے اور ہنگ دے نال نال منیاری دکانہ دے سٹاد لگے ہیں جہاں دے بہن سارے لوگ کے دن تفریح ہوئی ہے اور سب تو بڑی بہن سارے غریب خاندان ہیں جنہاں روزگار ہوئی ہے آجی بلکل یہاں پر میلے پہ شہری خوب لطف اندود ہو رہے ہیں خاص طور پر یہاں پر بچے جو ہے وہ جھولے جھول کر لطف اندود ہو رہے ہیں شہری امارہ ساتھ موجود ہیں سے بات کر لیتے ہیں آجی بتائیے کہ میلے میں آئے ہوئے ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں ہم سالہ سال سے اس میلے میں حاضر ہوتے ہیں دربار پاک کے حاضری دیتے ہیں اور بچے محسوس ہوتے ہیں اندائی سستی تفریح کا ذریعہ ہے اور عوام کے لیے روزگار وسائل پر فرام در آجی بلکل شہریوں کے لیے یہ بلکل سستی تفریح کا ذریعہ ہے یہاں پر جھولوں کے جھگائے گئے ہیں بچے جہاں پر لطف اندود ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مٹھائی کے سٹال اور بچوں کے لیے یہاں پر کھلونوں کے سٹال جائے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پولیس کی جانی سے بھی یہاں پر سیکیورٹی کے فول پورو سے اندود ہو رہے ہیں اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر وہ اس وقت لطف اندود ہو رہی ہیں جی سلیم بہت شکریہ آپ کا روجان میں سالانہ سائنس ایکزیبیشن پروگرام کا انقاط کیا گیا تقریب سینٹر آف ایکسلنس سکول میں سجائے گئی طلبہ نے مختلف سائنسی موڈلز تیار کر کے شرقہ کو حیران کر دیا اسازہ کا کہنا تھا کہ سائنس ایکزیبیشن کا مقصد طلبہ میں سائنس سوچ اور فکر اور دلچسپی پیدا کرنا ہے سینٹر آف ایکسلنس بوائی سکول روجان میں سالانہ ایکزیبیشن تقریب کا انقاط کیا گیا طلبہ نے مختلف سائنسی موڈلز بنا کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اسازہ کا کہنا تھا کہ سائنس ایکزیبیشن کا مقصد طلبہ میں سائنسی سوچ اور فکر اور دلچسپی پیدا کرنا ہے تاکہ بچے مستقبل میں ڈاکٹرز انجینرز اور سائنسدان بن کر ملک و قوم کی خدمت کر سکیں طلبہ کو اس پروجیکٹ کو مکمل کروانے کے لیے اسازہ نے محنت اور لگن سے کام کیا سائنسی نمیش میں 35 سے زائد موڈلز تیار کیے گئے طلبہ نے بجلی پیدا کرنا، فیلٹریشن پلانٹ، یورینری سسٹم، الیکٹرونک ہائیڈرالک بریک سسٹم، لیزر سیکیورٹی سسٹم اور گرین بیٹری سمیت مختلف سائنسی موڈلز بنائے جس میں پلانٹ سسٹم ہے، بریجز کا سسٹم ہے، وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ہے اور دوسرے مختلف موڈلز انہوں نے بنائے ہیں اس نمائش کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ بچوں میں سائنس کے بارے میں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا آگے آنے والے جو مستقبل ہے وہ ہمارے سائنس کا ہے تو سائنس کے بارے میں، سائنس کی ویلیو کے بارے میں بچوں میں ایک امپریشن اچھا اجاگر کرنا یہ ہمارا ایک مقصد ہے طلبہ کا کہنا تھا کہ سائنس ایکزیبیشن میں سولر ڈرائز کو بہت محنت سے بنائے گیا الیکٹریٹ پاور سمارٹ سیٹی کو محنت اور دماغی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے بنایا ہے اسازہ کا کہنا تھا کہ طلبہ نے نہایت امدہ موڈلز پیش کر کی یہ ثابت کیا کہ وہ جدید تعلیمیں کسی سے کم نہیں کیمرامین ایجاز کمل کے ساتھ اسلام ساغر روحی رجھان بہاولپور میں فالج کا عالمی دن بنائے گیا قائدی اعظم میڈیکل کالج میں فیکلٹی اور طلبہ کی درمیان دور کا مقابلہ ہوا دور کا مقصد فالج کے متعلقہ گاہی فرام کرنا ہے فالج کے عالمی دن پر قائدی اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں طلبہ اور فیکلٹی کے درمیان دور کا مقابلہ ہوا دو کلومیٹر فاصلے پر محیط دور میں فیکلٹی اور طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے نوجوان کو ٹرافی اور دس ہزار روپے انعام سے نواز آ گیا دوسری اور تیسری پوزیشن پر آنے والے طلبہ میں بھی انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئیں پروفیسر ڈاکٹر مظر فیض عالم کا کہنا تھا کہ نوجوان فالج سے بچنے کے لیے صحت مندانہ سرگرمیاں شروع کریں صحت جو ہے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں اور آج کسی بھی دن کو منانے کا مقصد اس کی اہمیت کو جاگر کرنا ہوتا ہے سٹروک یا فالج ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو بلکل محتاج کر دیتی ہے آگاہی دور میں پہلی دس پوزیشن ہولڈرز میں آگاہی شرز بھی تقسیم کی گئیں طبعی مہارین کا کہنا ہے کہ فالج سے متاثرہ دماغ کا حصہ کبھی نورمل نہیں ہو سکتا ورزش اور صحت مند غزہ کو اپنی معاملات زندگی کا حصہ بنائیں ہم جو آج فالج کا عالمی دن دوہزار چوبیس منہ رہے ہیں یہ اس کا مقصد فالج کے بارے میں زیادہ سے زیادہ آگاہی پیدا کرنا ہے فالج ایک جان لیوہ مرض ہے اور نہ صرف یہ جان لیوہ ہے بلکہ معذوری کا سب سے بڑا سبب بھی ہے ویسے تو فالج کسی بھی عمر کے اندر ہو سکتا ہے لیکن سب سے زیادہ فالج کا چانس چالیس سال اور اس کے بعد ہو سکتا ہے پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے طالب بیلم کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کو صحت مندانہ طرز زندگی اپنا کر معاشرے میں مثال قائم کرنا ہوگی شرقہ نے فالج کے عالمی دن پر دور کے انعقاد کو خوب سراہا شرقہ نے پرہیز کو علاج سے بہتر قرار دے دیا کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ تاہر جویا روحی بہاولپور ملتان میں بریس کینسر سے بچاؤ کے حوالے سے آگاہی مہم جارے گرمن گرلز کمپریہنسیف سکول میں کینسر سے بچاؤ بارے آگاہی سیمنار اور واک کا انعقاد کیا گیا سیمنار میں کینسر سے بچاؤ اور احتیاط بارے آگاہی لیکچرز بھی دیئے گئے اکتوبر کا مہینہ بریس کینسر کے علاج اور بچاؤ بارے آگاہی دینے کے لیے منایا جاتا ہے اس حوالے سے ملتان میں آگاہی سیمنار اور واک کا احتمام کیا گیا سیمنار میں شریک تیوی ماہرین نے خواتین کو کینسر کے علاج سے متعلق معلومات دی آئیڈیا ہو سیکنڈیئر کی بچیوں کو سمجھایا ہے کہ آپ نے اپنی چھاتی کا مہینہ کیسے کرنا ہے کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے کوئی گلٹی ہے یا اس کو کیا روک تھا ماہب اس کے لیے کر سکتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے تو آج ہم نے اس کے حوالے سے بات کی ہے اور بچیوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے وہ بچیاں جو گھر جا کے بتا نہیں سکتی ہیں جن کو شرم آتی ہے ایسی باتیں ڈسکاس کرنے سے تو وہ خود بھی اپنی چھاتی کا مہینہ کر سکتی ہیں ہمارا بریس کینسر کے حوالے سے سیمینار تھا ڈاکٹر منال نے ہمیں بہت کچھ بتایا ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس بیماری کے مطلب پھیلاو کو کم کریں گے آج ہمارا بریس کینسر کے حوالے سے سیمینار تھا ڈاکٹر منال نے ہمیں اس کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دی ہے ہم اس پر عمل کریں گے اور اپنے گھروں میں بھی جا کر یہ بتائیں گے تاکہ اس بیماری کو روکا جا سکتے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر منال صدیقی نے کینسر کی تشخیص اور اس سے بچاؤ بارے بات کی ان کا کہنا تھا کہ کینسر لا علاج مرض نہیں اگر اس کی بروقت تشخیص کر لی جائے تو کینسر سے ڈرنا نہیں بلکہ بہادری سے اس کا مقابلہ کرنا ہے ایکزامنیشن ہم کس طرح کر سکتے ہیں اس کے جو بھی طریقے ان کو بتایا ہے اور اس طرح سے یہ گھر جا کے جب بتائیں گے اپنے گھر کے فیملی میمبر سینئرز ہوں یا ان کی مددز ہوں اس سے جو ہے یہ پھر چیز پروپوگیٹ ہو جائے گی اور یہ ارلی ڈیٹیکشن جو ہے یہ سیونگ آف لائف مدد دے گا پچوں کو اگائی دیئے اس بارے میں کینسر جیسی موزی مرض کے مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کے بارے میں تاکہ یہ اپنے لیے اور اپنے گھرالوں کے لیے اپنی فیملی کے لیے گائیڈ کر سکے ہونے پنک اکتوبر آگاہی باک میں خواتین کو متوازن غیطہ کھانے باقائدگی سے ورزش کرنے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں کیمرہ مین آمر شاہ کے ساتھ سہیرہ تارک ملتان دیرہ غازی خان کے عوام کتبی سہولیات کے فراہمے کمیشن فوکل پرسنٹیجنگ اسپطال ایم پیہ ہنیف خان پتافی نے میڈیکل کالج کا دورہ کیا اور سہولیات کا جائزہ لیا دیرہ غازی خان میں رکنے سوائی اسمبلی پنجاب ہنیف خان پتافی نے میڈیکل کالج کا دورہ کیا اور وہاں موجود سہولیات کا جائزہ لیا فوکل پرسن علامہ اقبال ٹیچنگ اسپطال محمد ہنیف خان پتافی کا روحی سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اگل ایک ہفتے کے دوران ہسپطال میں دس نئے وینٹی لیٹرز پہنچ جائیں گے جبکہ سٹروک سینٹر بھی فال ہو جائے گا سیم پنجاب مریم نواز صاحبہ کا ویجن ہے کہ ہم نے پنجاب کی عوام کو بہترین طبی سہولیات فرام کرنی ہے دیرہ غازی خان میں پہلے یہاں پہ جو وینٹی لیٹرز تقریباً صرف بارہ فنکشنل تھے تو الحمدللہ وینٹی لیٹر ہمیں مل چکے ہیں جو ہم نیکسٹ ویک دس نئے وینٹی لیٹر انسٹال ہو جائیں گے سٹروک سینٹر پراپر نیکس ویک اس کا ہم افتتا کریں گے یہاں پہ فنکشنل ہو جائے گا رکنس وی اسمہلی پنجاب ہنیفان پتافی نے کہا کہ اگلے سال جون تک مدر اینڈ چائل پروجیکٹ بھی مکمل ہو جائے گا وزیراعہ پنجاب مریم نواز کے ویجن کے مطابق شہریوں کو سہولیات فرام کرنا اولین ترجی ہے تو اسیم صاحبہ نے الموست جو مدر اینڈ چائل اس کے فانڈ کے لئے اپروال دے دیئے اور انشاءاللہ میں پور امید دوں اوڈے رغازی خان کی عوام کو خوش خبری سنا ہوں گا کہ جون دو ہزار پچیس میں انشاءاللہ یا ہم یہ ساڑھے تین سو بیٹھ کا جو مدر اینڈ چائل ہے اس کام انشاءاللہ افتتا کریں گے ایم پی اے محمد حنیف خان پتافی نے میڈیکل کالیج میں پودہ بھی لگایا اس موقع پر ٹیچنگ از اپتال اور میڈیکل کالیج انتظامیہ نے تعاون فرام کرنے پر ایم پی اے کا شکریہ بھی ادا کیا کیامرامین مجھتوہ سرور کے ساتھ پیوروشیف اقوال صادق روحی ڈی جی خان پھکر کے ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھنڈر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کا تباتہ تبدیل ہونے والے افسران کے عزاز میں الویدائی تقریب سجائے گئی پھر کے ڈیپٹی کمیشنر علی اکبر بھنڈر کو تبدیل کر کے ڈیپٹی کمیشنر جھنگ تینات کر دیا گیا اسسسٹنٹ کمیشنر رانہ غلام مرتضاء کو اٹھارہ ہزاری محمد زشان شریف کسرانی کو ایسی چکوال جبکہ اسسسٹنٹ کمیشنر کلور کورڈ ظلفکار علی خان کو سیکشن افیسر ایریگیشن تینات کیا گیا ہے ملک محمد عشرف کو ایسی کلور کورڈ محبوب ہنجرہ ایسی دریہ خان اور خضر رزاق ایسی بکھر تینات ٹرانسٹنٹ ہونے والے ڈیپٹی کمیشنر اور اسسسٹنٹ کمیشنر کے عزاز میں پوروکار علی ویدائی تقریب سجائی گئی یہ سار کی محبت ہے سار کا بڑا پن ہے ان کی لیڈرشپ ہے کہ انہوں نے ان کی جو ٹیم تھی سارے ہی آپ لوگ ویس صاحب کی ٹیم تھی سارے ہی ان کے اپنے تھے اور ہیں لیکن جو ہم بسیکلی ایڈمسٹریشن کا حصہ ہے ان سے تعلق کی نویت مختلف ہوتی ہے تو وہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان کوئی کوئی اوفیشل ریلیشن ہے ملکل ایک یونٹ کی طرح ایک فاملی کی طرح بھائیوں کی طرح یہ وقت گزرا سرکٹ ہاؤس میں منقدہ تقریب میں زلائی محکمو کے سربران نمران امن کمیٹی وکلا میڈیا نومندگان انجمان تاجران کے صدر رانہ محمد اشرف اور ڈی پیو بکھر سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی محمد زشان شریف کسرانی کا کہنا تھا کہ ٹرانسفر پوسٹ ملازمت کا حصہ ہے بکھر سے اچھی یادیں لے کر جا رہا ہوں سر کو جیسے میں نے وہ ڈیڈیگیٹ کیا ہے وہ ٹرولی میری فیلنگز ہیں اگر آپ زیادہ بات کریں تو وہ ظاہر ایک اس زمرے میں آتا ہے کہ موں پہ نہیں اتنی تعریف کرنی چاہیے تو سر کی ایپسنس میں بھی جیسے نکوی صاحب بتا رہے تھے کہ ہم دن میں کئی بار سر کا ذکر کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پوزیٹیویٹی سر میں ہے جو اچھی انٹینشن جو پوزیٹیو تنکنگ ہے وہ اس کا اپنا ایک وجود ہے اس کے اپنی پروپیگیشن ہوتی ہے وہ خود بخود ہم لوگوں میں ٹرول کرتی ہے تقریب میں ٹرانسفر ہونے والے ڈیپٹی کمیشنرز اور اسیسنٹ کمیشنرز کو پھولو کے گلدستے اور یادگاری شیرز پیش کی گئیں کیمرہ میں نتیقو رمان کے ساتھ اسلام بلوچ روحی نیوز بکھر اسی کے ساتھ خبروں کا سلسل آپ نے اختتام کو پہنچے